کبیلی تنازات کے خاتمے کے لیے آل پارٹی مومنٹ کا گیارویں روز بھی قیم میں دھرنا جاری سردار حیدر علی خان جکرانی بھی دھرنے میں بیٹھ گیا انہوں نے کہا کہ ہم دی کبیلی خونی تنازات کے خاتمے کے لیے سر فیرست ہیں علاقہ دیگر سردار بھی آگے آئیں تاکہ مختلف قبیلوں کے جھگڑوں کو ختم کروا کے امون قائم کر سکیں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ آپ کب سے بیٹھے ہیں سب سے پہلے تو آپ کا یہ عمل ہمیں پسند آیا رہا باری ہمارے نبیلوں کا ہمارے سرداروں کا ہمیں بھی آگے پڑھنا چاہیے اور ہم تو ہر ساتھ شاٹ میسیج پہ دوستوں کے ساتھ آئے ہیں ملے ہیں جتنا بھی ہم سے ہو سکا ہم نے کیے ہیں تو باقی رہا کردار عملداروں کا وہ بھی کرنا چاہیے ڈی سی صاحب کو بھی کرنا چاہیے ایس پی جو آپ نعرے لگا رہے ہیں کرنل صاحب ہی یہ سارے ملک کے کبھی کس زمانے میں سرداروں کے پاس اتھارتیاں زیادہ دیں یہ ہی تھا انگریزوں کے دور میں کہ کہیں شاٹھن کا آواز آتا تھکاؤ کا آواز آتا کبھیلے کے سردار کو بلاتے ہیں کہ بھائی یہ کیوں ہوا کس طرح سے ہوا یہ بندہ ہمیں یہاں پیش کرو تو اسی وجہ سے امن امن قائم تھی اس زمانے میں اس میں ذمہوار تھا سردار آج سردار کو ذمہوار نہیں بنایا گا آج سردار یہ کھڑی جن ہے کہ ہم تھوڑا تھا ایک ہی کسی کا مسئلہ حل کرتے ہیں دوسرے دن ہمارے خلاف کیس داخل ہے ہمیں کورٹوئی موہنگی کا چیتا جا رہا ہے سردار لوگ نہیں تھے کہ آل پارٹی مومنٹ کے رہنماوں نے کہا کہ جب تک قباری تنازات کا ختم نہیں ہوگا تب تک احتجاجی کرنا جاری رہے گا داروں کی وقت نکال کر ہماری احتجاجی قیم میں شرکت کی ہے آپ صحافی حضرات جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو ہے امن امان کا داروں مدار انتظامیہ پر ہیں امن امان کا جو مین مسئلہ انتظامیہ تحرک میں آئے انتظامیہ کے علاوہ جو ہمارے منتخب نمائندے ہیں وہ بھی اسی تحرک میں آئے اور سب سے زیادہ جو ہمارے زلے کے قبائلی سردار ہیں انہیں بھی ایک جو ہونا چاہیے تاکہ یہ جو قبائلی بحشتگردی ہے یہ جو تین تین سانی جان زیاہ ہو رہے ہیں ان کے روکتام کے لیے اپنا قردہ رضا کریں جیسے مختلف گزاروں اس نے بھی ایک اچھا رائے ہم سے لے اور اس نے ہی کہا کہ ہم بیٹھیں گے سیمینار کریں گے ایسٹی صاحب بیٹھے گا کرنل صاحب بیٹھے گا ڈی سی صاحب بیٹھے گا بیٹھ کر آپ بھی اپنی تجیزات آپ کو دے دو تو ہم اس پر قدامات اٹھائیں تو ہماری دل سے مشکور بھی ہے اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں جہاں تک تعلق ہے ہمارے اس جد و جد کا تو میں بلکل سوفید یقین رکھتا ہوں جس طرح کل کے سورج پر مجھے یقین ہے کہ وہ ابرے گا تو انشاءاللہ ہماری یہ جد و جد بھی اسی طرح کامیاب ہوگی ہم محسوس کر رہے ہیں مشکور ہوں سردار حیدنلی خان جہکرانی صاحب کا جنہوں نے آج ہمیں ٹیم دے کے کسی جھگڑوں کے وجہ سے یہاں ہمارے کیم میں تشلیف لائے ہے ہم یہ چاہتے کہ ہمیں کلاشر کوپ نہیں چاہیے ہمیں تعلیم چاہیے ہمیں کلم چاہیے ہم چیف جرسزہ پاکستان سے اپیل کرے گے خدارہ کشور جلہ سندھ میں سندھ زلہ بھر میں خونی تنازات کے خاتمے کو یقینی بنانے کے لیے شہری سڑکوں پر نکل آئے اب دیکھنا یہ ہے کہ انتظامیاں کس حد تک قبائلی تنازات کا خاتمہ کرنے میں کیا کردار ادا کر سکے گی